کیونکہ پچھلے دنوں نے بھائی میرے ساتھ نہ ایک مسئلہ ہو چکا ہے اب یہ آپ کو بتا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی حفظ و ایمان میں ہوں گے میں ہوں نادر خان آپ دیکھ رہے ہیں نکیس کراچی موٹرز ویلکم بے گائیسو بھائی آج کی جو ویڈیو ہے دوستو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ بھائیوں کو کوئی گاڑی نہیں دکھانے والا بلکہ آج کی ویڈیو بہت امپورٹن ہے اس سے پہلے میں نے کبھی ایسی ویڈیو نہیں بنائی آج کی جو ویڈیو ہے بھائی وہ ایکسائز کے بارے میں ہیں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایکسائز سے گاڑی ٹرانسر کیسے کروا سکتے ہیں گاڑی کی ٹرانسر کروانے کی فیز کتنی ہوتی ہے اور گاڑی کتنے دن میں ٹرانسر ہوتی ہے مکمل جو ہے اپ ڈیٹ آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا پوری دیکھ لینی ہے بہت کام کی ویڈیو بھائی کیونکہ اکثر بہت زیادہ سوال ہوتے ہیں آپ تمام بھائیوں کے کمیٹس بھی آ رہے تھے کہ ناظر بھائی اس پہ ایک ویڈیو بنائیں تو میں نے کہا چلیں جی آج آپ لوگوں کے لیے اس پہ ہم ایک ویڈیو بنائی لیتے ہیں تو دوستو ٹائم کو زیادہ نہیں کرتے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلا سوال جو ہے یہ ہوتا ہے وہاں نیچے ایجنٹ گھوم رہے ہوتا ہے آپ نے نیچے ایجنٹ کو اپنی فائل نہیں دینی آپ نے سیدھا ایکسائز کے دفتر میں اندر کمرے میں چلے جانا ہے وہاں پر آپ جائیں گے وہاں پر آپ سے وہ فائل لیں گے چیک کریں کے فائل فائل آپ کی کلیر ہے جو نائی سی کی فوڈو کاپی ہوتی ہے وہ ایکسپائر نہیں ہونی چاہیے اگر وہ ایکسپائر ہوگی تو ایک ہزار کو اس کے ایکسٹر لگیں گے ایکسپائر ہوگی اس کے علاوہ اگر کوئی اور پنہ گاڑی کے اندر کو سکین والا لگا ہوا ہے یا کوئی پنہ کو فوڈو کاپی ہے تو اس کے پیسے الگ لگیں گے ٹھیک ہے جی تو اس کے علاوہ جو گاڑی کی فیس ہوتی ہے وہ جی سات سے ساڑھے سات ہزار پر ایکسائز کی فیس ہوتی ہے فائل ٹرانسر کرنے کی ٹھیک ہے جی اور آپ اس کو فیس جمع کروائیں گے وہاں پر وہ آپ کو ٹائم دے دیں گے کہ اس ڈیڑھ تک آپ کی فائل ٹرانسر ہو کے آ جائے گی مگر جو آپ کو ٹائم دیں گے بھائی اس ٹائم پہ فائل نہیں آتی پانچ آٹھ دن دس دن ہفتہ اوپر لگ جاتا ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ پچھلے دنوں میں میرے ساتھ ایک مسئلہ ہو چکا ہے ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں میرے پاس پانچ فائلیں تھی تین فائلیں بالکل کلیر تھی دو فائلیں ایسی تھی جن کی بک مس تھی میں نے جو ہے فائلیں ٹرانسر کے لئے دی کیونکہ بک مس والی فائل میں نے کبھی پہلے ٹرانسر کروائی نہیں ہے ٹھیک ہے جی میں نے اپنے بندے کو فون کیا میں نے کہا بھائی یہ فائلیں لے جا تو دو فائل اس کو پہلے دی ایک پھر دی دو پھر کٹھی دی اب جو تین فائلیں تھی نا تین فائلیں وہ تو مجھے مل گئی جو جن کے پیپر وغیرہ کلیر تھے اب جن کی بک مس تھی وہ فائلیں مجھے ابھی تک نہیں ملی ایک مہینہ ہو گیا کل میں ایک سائز یقین کریں خود گیا میں خود گیا ہوں اور آپ لوگ کو کچھ آئید ملی ہو بھی آپ دیکھنے کو مل جائے سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر پڑی ہو تو ابھی جو ہے مہران کی فائل آئے گی وہ کہہ رہا ہے دو تین دن اور لگیں گے مہران کی فائل میں وہ تین فائلیں تھی ایک ملی اب دو رہتی ہیں دو تین دن لگ سکتے ہیں کیونکہ کل بتھا کل میں گیا تھا تو اس نے کہا کہ ناظر بھائی کیا تھا جمعہ تک آ جائے گا جمعہ تک نہیں آئی تو پھر منڈے کو آئے گی تو منڈے کو آپ فائل آ کے لے جانا اب کیا ہوتا ہے جنہوں نے فائل دی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں ناظر بھائی یار ہماری فائل ناظر بھائی یہ ہو گیا ناظر بھائی وہ جلدی کروا دیں یار یہ کر لیں وہ دیکھیں جی یہ ایک سائز کے کام ہے یار فائل میں نے آگے دی ہوتی ہے اب آگے سے ٹرانسر ہو کے آئے گی تو زہری باتیں میں آپ لوگوں کو دوں گا اب یقین کریں کہ یہ میری بہت ذمہ داری ہے آپ کی لاکھوں روپے کے چیز ہوتی ہے فائل کے بغیر وہ بیکار ہے اور یقین کریں میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ ناظر بھائی ٹرانسر کروا کے دیں یار میں نے با خدا آپ سے ایک روپیہ بھی اس میں نہیں لیتا میں فائل ایجنٹ کو فون کرتا ہوں اس کو دے دیتا ہوں ہاں وہ جو بندہ ہے وہ فائل صرف لے کے جاتا ہے جب ٹرانسر ہوتی ہے نا پھر لینے جانا پڑتا ہے اب کل میں گیا ہوں لینے کے لیے میرے گھر سے ایک سائیس بائیس کلومیٹر دور ہے ایکیس بائیس کلومیٹر اب ایکیس بائیس کلومیٹر جاؤں گا پھر وہاں زہری بات ہے وہاں بھی رش ہوتی ہے لائن لگی ہوتی ہے وہاں بھی خواری کارنی بڑھتی ہے اور پھر فائل لے کے وہ زہری بات ہے یار میرا بھی پیٹرول جلتا ہے میں بھی مینس سے جاتا ہوں ٹائم نگال گی یہ آپ لوگوں کے لیے کرتا ہوں تو میرا یہ جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے میری ان تمام بائیسے گزارش ہے جو مجھے فائل دیتے ہیں نا بھائی ٹرانسر کروانے کے لیے تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ یار ویڈ کر لیا کریں دیکھیں وہاں ایک سائز میں میں خود تو بیٹھا نہیں ہوا اوپر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں ناظر بھائی آپ کروا دیں ہم اتنا دور کھاں جائیں تو میں یہ ان کے لیے کرتا ہوں اور یہ ایک ذمہ داری والا کام ہے جو میں آپ لوگوں کے لیے کرتا ہوں اب یقین کریں ہمارے ایک فیصل بھائی ہیں وہ باہر ہوتے ہیں ان کی فائل تھی انہوں نے مجھے ایک بار فون نہیں کیا یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے پانچ شہ دن مئی نہ ہو گیا ان کی فائل کو بھی تو انہوں نے مجھے نا چار پانچ دن پہلے ایک کال کی انہوں نے کہا ناظر بھائی کیا وہ فائل کا میں نے کہا ہے ابھی نہیں آئی ابھی تک ٹائم لگے گا کیونکہ ایک تو نیا سال چینج ہوا ہے کوئی چھوٹیاں اٹھیاں بھی آ گئی ہیں اس نے کہا ناظر بھائی کوئی بات نہیں تو کل میں لینے گیا اور قدرتی بات ہے اس ہی کی فائل پہلے آ تو بات یہ ہے کہ ابھی وہ ایک میری مہران تھی اس کی میں نے ڈیل کی ہوئی تھی اب اس کی فائل جو ہے وہ ایکسائز میں ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ کل جمعہ ہے کل شاید مل جائے اگر کل خدا خاصا نہیں آتی تو بندے کو مل جائے گی اب وہ ڈیل کی ہوئی ہے زہری بات ہے جو آگے بندہ ہے حالانکہ میں نے بتایا ہوا ہے آگے بھی کہ یار میں نے فائل دی ہوئی ہے ٹرانسر کے لیے مگر زہری بات ہے ہر بندے کو اپنا کو ایک سسٹم ہوتا ہے اگر فائل جو ہے بھائی دیکھیں جس گاڑی کی فائل جو ہے جس کی بک مس ہے یا فائل مس ہے یا کچھ چیزیں پنے مس ہے اس میں بھائی ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے اس میں مہینہ بھی لگے گا کیونکہ جو ایٹیو بیٹھا ہوا تھا اس نے مجھے کہا ناظر بھائی دو دو مہینے بھی لگتے ہیں ان فائلوں میں دو دو مہینے بھی لگ جاتے ہیں ٹرانسر میں تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں نے کہا اب چلے مہینہ تو ہو گیا بلکہ مہینے سے کچھ دنوں اوپر ہی ہو گیا کہہ رہا ناظر بھائی آ جائے گی فائل مسئلہ نہیں تو نیا سال جو چینج ہوئے نا اس کی وجہ سے بھی چھوٹیاں ہوتی ہیں تو لوگ اس کی وجہ سے جو اوپر افسر بیٹھے ہیں وہ ڈیلے کر دیتے ہیں تو دوستو فائل کی جو فیس ہے بھائی خود جمع کرانے جائیں گے تو اس کی فیس ساڑھے ساتھ ساتھ ہزار روپے ہے اگر آپ مجھے کہیں گے ناظر بھائی آپ کروا کے دیں تو اس کی فیس دس سے بارہ آزار روپے ہے ٹھیک ہے دس سے بارہ آزار روپے اس رہی ہے وہ ایجنٹ آئے گا فائل لے کے جائے گا سب کچھ وہی کرے گا فائل ہو گی وہ بولے گا ناظر بھائی ہو گئی آ کے فائل لے جاؤ تو دو تین چار آزار روپے وہ لیتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے علاوہ اب ایک سوال اور ہے مجھے بھائی پوچھتے ہیں کہ ناظر بھائی چھوٹی گاڑی یا بڑی گاڑی ان دونوں گاڑیوں میں ٹرانسر فیس میں فرق ہوتا ہے یا سیم جو ہے اس کی فیس ہوتی ہے تو دیکھیں جی فیس جو ہوتی ہے چھوٹی گاڑی کے الگ ہوتی ہے بڑی گاڑی کے الگ ہوتی ہے جیسے میران ہو گئی آلٹو ہو گئی کلٹس ہو گئی ان کی سیم فیس ہوتی ہے اب جیسے کرولا ہو گئی ہونڈا سیوک نئے موڈل کی ہو گئی یا فورچنر ہو گئی یا لینڈ کروزر ہو گئی تو ان کی فیس بھائی الگ ہوتی ہے ٹھیک ہے چھوٹی گاڑی کے الگ ہوتی ہے بڑی گاڑی کی فیس پرانسر فیس الگ ہوتی ہے تو باقی دوستو اگر کوئی آپ کی جو کوئی ایسا سوال ہو جو آپ کا رہ گیا ہو تو آپ نے مجھے جو ہے اس ویڈیو میں کمیٹس لازمی کرنا ہے کوئی ایک اور چیز اور بتاتا چلوں گے اگر آپ کی فوٹو کا بھی بھی ایکسپائر ہے ٹھیک ہے تو اس کے آزار پہ الگ سے لگتے ہیں ٹھیک ہے جی ذمہ داری والا کام ہے بس یہ میں ویڈیو بنانے کا میرا مقصد دیئے تھا کہ آپ تمام بہت سے گزارش ہے کہ آپ اگر فائل دیتے ہیں مجھے ٹرانسر کے لیے تھوڑا ویٹ کر لیا گئے ٹھیک ہے جی اگر آپ ویٹ نہیں کر سکتے تو پھر آپ جو ہے نا خود کروا لیا کر جا کہ ٹرانسر آپ خود بھی کروا سکتے کوئی ایشو نہیں ہے آپ وہاں جائیں آپ کر رہے پر مسئلہ یہ ہے کہ اکثر مجھے کہتا ہے کہ ناظر بھائی آر لائن میں کون لگے جا کہ وہاں خواری کون کھاٹے تو دیکھیں جی یہ خواری سے بچنے کے لیے پھر یہ طریقہ گھر ہے اور ایکسائز میں جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے بھائی وہ فائل ہمیں دیں گے تو ہم آپ کو فائل دیں گے ایک چیز اور رہ گئی کیونکہ آپ لوگوں کو مجھے بتانی تھی کیونکہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے اکثر کہ ناظر بھائی فائل کے در اکثر ایک پنہ لگا ہوتا ہے نوٹ ایشو کا نمبر پلیٹس نوٹ ایشو تو اس کا کیا حساب ہوتا ہے چار چار سال گزر جاتے ہیں دیکھیں جی گاڑی کے اندر جو نمبر پلیٹ نوٹ ایشو کا پنہ ہوتا ہے نا یار وہ اگر آپ کے پاس ہے ایکسائز لے جائے آپ ان سے پوچھ لیں کہ نمبر پلیٹس آ گئی ہیں کہ نہیں آئی اگر آئی ہوئی ہوگی تو نمبر پلیٹس وہ آپ کو دے دیں گے اگر نہیں آئی ہوگی بولیں گے ابھی تک نہیں آئی تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے اگر نمبر پلیٹ نوٹ ایشو کا آپ کے پاس پنہ فائل میں لگا ہو باقی دوستو اگر آپ بھی بھائی کروانا چاہیں اپنی فائل ٹانسر تو آپ خود جا کے ایکسائز کروا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے میں تو بھائی ان بھائیوں سے فائل لیتا ہوں جو کہتے ہیں کہ نادر بھائی ہم نہیں جا سکتے ہیں ہماری فائل ٹانسر کروا دو تو میں بھائی ان لوگوں سے لیتا ہوں فائل جو مجھ پہ بروسہ کرتے ہیں جو بندے بار بار کولز کرتے ہیں آپ پریشان کرتے ہیں نا بھائی تو میں ان لوگوں سے فائل لیتا ہی نہیں ہوں میں بولتا ہوں کہ سر آپ خود جائیں کیونکہ میں اکثر ویسے بھی فائل ٹانسر کروانے کا میرا کوئی کام عام نہیں ہے بھائی یہ تو اگر کسی کو گاڑی لے دی کسی نے بول دیا کہ ناظر بھائی چلیں یا کروا دیں تو میں کروا دیتا ہوں بہرحال میں کرواتا نہیں ہوں بھائی یہ بہت جو ہے ذمہ داری والا کام ہے اللہ نہ کر ایک کل کو فائل جو ہے کہیں چلی جائے یا جو بندہ جس ایجنٹ کو میں دیتا ہوں اللہ نہ کر اس کو راستے میں کچھ ہو جائے یا فائل مجھے دیرے میں مر جاؤں تو سو مسئلے مسائل ہیں بھائی زندگی کے اندر یہ ہے ذمہ داری والا کام تو اسے اچھا یہ ہے جو بیس سلوشن ہے نا اس کا یہ ہے فائل گاڑی لے فائل سیدھا ایکسائز لے جائے خود ٹرانسر کروائیں ہم سے رسید لے رہیں وہ جتنے دن کا آپ کو ٹائم دیں گے اس کے باہر ایکسائز جائیں رسید وہاں دیں اور اپنی فائل لے لیں تو یہ سب سے جو آسان ہے نا بھائی وہ یہ ہے اگر یہ ایسا کرنا چاہے آپ تو ایسا کر سکتے ہیں باقی جو لیٹیلز تھی بھائی میں نے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کے اندر بتا دی ہیں باقی ہم جا رہے ہیں ایک ہمارے دوست اور انہوں کا کہ نادر بھائی آئیں یا رہ ملاقات کریں کافی دن ہو گیا ہم ملاقات نہیں کر رہے تو وہاں جائیں گے انشاءاللہ آج اور ایک گاڑی ہے ہمارے مجتبہ بھائی کی ان کے لیے میں خرید رہا ہوں گاڑی اور وہ گاڑی والا بندہ جو ہے ٹائم نہیں دے رہا اگر وہ ٹائم دے گا تو پھر وائی سے ہم وہاں نکل جائیں گے تو دوستو اگر آپ کی کوئی ریکویس رہ گئی ہو کہ نادر بھائی ہمارا یہ سوال تھا اور آپ نے اس کا جواب نہیں دیا تو آپ کمنٹس بوکس میں لازمی کمنٹس کریں انشاءاللہ ہم آنے والی نیکس ویڈیو میں آپ کی ریکویس کو ایڈ لازمی کریں گے اپنے بھائی نادر خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ